کوئی ضبط دے نہ جلال دے کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی رحمیں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سیلا ملے مجھے مال و ذرکی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس سے تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تجسے اے میرے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تُو رحیم ہے تُو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے تُو رحیم ہے تُو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے ایک واقع سے کریں گے جس سے آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ زندگی چیز کیا ہے اور ہم کدھر لگے ہوئے ہیں آر یو ریڈی؟ بیٹے یہ واقعہ ہے ایک کسان کا ایک کسان تھا اسے اپنے خیتوں سے ایک بہت ہی قیمتی ہیرہ مل گیا ڈائمنٹ وہ ہیرہ بہت بڑا تھا نارمل روٹین میں جو ہیرے تھے ان سے کافی بڑا تھا تو وہ اس ہیرے کو لے کر جیولرز کی شاپ پہ چلا گیا اور جا کے تو کہتا ہے سر یہ میں ڈائمنٹ کو سیل کرنا چاہتا ہوں آپ اس کے کتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ جو جیولر تھا وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آیا کہاں سے اتنا کی امتحیر آپ کو کہاں سے مل گیا ہے وہ کہتا ہے سر میرا سوال یہ نہیں تھا میرا سوال یہ تھا کہ آپ مجھ سے یہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے وہ کہتا ہے یار میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ کا نقصان نہیں چاہتا یہ ہیرہ اتنا قیمتی اور مہنگا ہے کہ یہاں پہ پوری مارکٹ بھی جیولرز کی بیٹھی ہوئی ہے سارے پیسے دینا شروع کر دیں پھر بھی اس ہیرے کی جو قیمت ہے وہ ادا نہیں کر سکتے جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ حیران اور حق کا بھکا رہا گیا لیکن اس کو اندر ہی اندر خوشی تھی کہ چلو شکر ہے کوئی قیمتی چیز میں مجھے مل گئی ہے اب اس آدمی نے سوچا کہ میں کیا کروں اس نے کسی بزرگ سے مشورہ کیا کہ میں اس ہیرے کا کیا کروں وہ بزرگ نے بتایا کہ یہ جو بادشاہ نا وقت کا اس کو جنری کٹھی کرنے کا قیمتی ہیرے کٹھے کرنے کا بڑا شوک ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ ہیرے جو ہیں یہ لے کر اس بادشاہ کے پاس چلے جائیں اگر تو اس بادشاہ کو آپ کا ہیرہ پسند آ گیا تو آپ کو مو مانگا انا مل جائے گا اب وہ بندہ خوش ہو گیا وہ بادشاہ کے پاس وہ ڈائمنڈ لے کے چلا گیا بادشاہ نے جب وہ ڈائمنڈ دیکھا تو بادشاہ کے مو میں بھی پانی آ گیا اس نے کہا کہ اتنا بڑا ہیرہ تو میں نے بھی کبھی نہیں آج تک پرچیز کیا اتنا خوبصورت تو اب وہ اس ہیرے کو خریدنا چاہتا تھا بادشاہ نے اپنے وزراء کو بلایا اپنی کبینہ کو بلایا اور ان سے مشاورت کی کہ مجھے یہ ہیرہ خریدنا ہی خریدنا ہے اس کی کیا ویلی ہونی چاہیے تو ایک وزیر بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا کہ سر آپ یہ میرے اوپر ڈال دیجئے اور آپ سمجھے ہیڈا آپ کے اس نے کہا ٹھیک ہے اب وزیر جو ہے یہ کسان کے پاس گیا اور وزیر نے کسان سے کہا کہ بھئی آپ صبح آجو میرے پاس محل کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے آپ جس دروازے سے چاہے اندر آجو ٹھیک ہے اور صبحوں سے لے کر شام تک آپ کے پاس ٹائم ہے جو جو چیز محل کی نکال کے لے کہ جا سکتے ہو وہ ساری چیزیں نکال کے لے جب وہ تمہاری ہو جائیں گی وہ خوش ہو گیا اسے اور انہیں نکی چاہے دیا نے دوہ کھا ٹھیک ہے وہ خوش ہو گیا کہ یہ تو کمحالی ہے اتنی بڑی آفر مجھے مل گئی ہے وہ چلا گیا گر میں اب اس کو ساری رات نہیں دنی آئی یہ سو سوچ کے کس ویرے ایوی چکاں گا ایوی لماں گا ایوی لین ہے ایوی چیز کاٹ ہے ایوی چاہید ہے ہر چیز جو ہے وہ ساری رات پلان کرتا رہا کہ میں نے یہ لینی ہے رات ساری دنی آئی صبح ہوئی تو ارلی ان دا مارننگ وہ بندہ فٹا فٹ سے محل میں آگا کہ فٹا فٹ سے کاروائی شروع کار دم اپنے اب جب وہ محل کے اندر اس پہلے دروازے سے داخل ہوا تو وہاں پہنا بہت زیادہ ایک بڑا سٹینڈ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر کپڑے بہت زیادہ لٹکائے گئے ہیں اور وہ جو کپڑے ہیں شاہی جوڑے تھے سارے کے سارے قیمتی ترین لباس جس کو اس سے پہلے نہ اس نے دیکھا تھا نہ چھوا تھا نہ پہنا تھا تو جو ہی اس نے یہ کپڑے دیکھے پھر اس نے اپنی طرف دیکھا کہ یار میں نے کیا پہنا ہوا ہے اب اس نے سب سے پہلے یہ نیت کی کہ یار میں نے تو اب آج شہزادی بن جانے جب میں نے اتنا کچھ نکال لیا تو چلو سب سے پہلے میرا جوڑا اچھا ہونا چاہیے اس نے کیا کیا اس نے ایک جوڑا پہنا پسند نہیں آیا اتار دیا دوسرا پہنا پسند نہیں آیا اتار دیا تیسرا چوتھا پانچوہ پہنا پسند آ گیا اس نے کہا کہ اب ٹھیک ہے اب میں بادشاہ لگ رہا ہوں اب میں وزیر جو اس سے پہلے نہ اس نے دیکھے تھے نہ سونگے تھے نہ کھائے تھے اتنی ڈشیں پڑی ہوئی تھی سامنے اب اس نے کیا کیا ایک ڈش کھائی پسند آئی دوسری تیسری چوتھی پانچوہ کھاتا گیا پیٹ بھر کے خوب شکم سیرو کے اس نے کھانا کھا لیا جب اس کا پیٹ بھر گیا اس کے بعد یہ اس سے اگلے کوریڈور میں داخل ہوا تو وہاں پر شاہی بستر کا انتظام کیا گیا تھا وہاں پر خوبصورت اور محملی بستر جس کو کبھی نہ اس نے چھوا نہ کبھی لیٹا نہ کبھی دیکھا اس طرح کا اس نے بستر لگوائے ہوئے تھے جب اس نے سب سے پہلے تو اس کو ٹاچ کیا بستر کو کہ یہ کیسا ہے اتنا نرم کیسان تھا انہوں نے داتریاں بڑی دیا ہیں انہوں نے پتہ ہے بڑی سختوں دیا اتنا نرم اچھا اب اس نے کہا چلو بیٹھ کے دیکھتا ہوں وہ کھرگوش والی گل ہے تو وہ جو ہے وہ بیٹھ گیا جنابے والا اس کو مزید اچھا لگا تو اس نے کہا چلے یار ابھی تو صبح صبح کوئی ٹائم ہے تو چلو تھوڑی دیر لیٹ لیتا ہوں اس کے بعد باقی کام کر لیں گے کیونکہ رات ساری کی بھی تھکاوٹ تھی سو تو سکا نہیں تھا تو نیندر آگی رہا ٹی وی رائز کے خالی سی تو اب لیٹ گیا تو سو تا رہا کیونکہ کنیزائیں ہوا جول رہی تھی تو سو تا رہا اب اٹھا جب اس کو جاگ آئی اٹھا اور فٹا فٹ سے اب اس نے سوچا کہ یار ٹائم تو کام ہی رہ جانا ہے تو فٹا فٹ سے وہ یہ بھی اٹھا وہ بھی اٹھا یہ بھی پکڑ یہ بھی لیا وہ بھی لیا لیکن دربانو نے اسے منع کہا دی اوہے ٹھائر جو بس رک جاؤ اب وہ کہتا ہے کہ یار میرا نا بادشاہ سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نے شام تک نکالنا ہے وہ کہنا بار وے شام پہ گئی دی ہے چال نکل ہے تو ٹھیک ہے تو اب وہ بندہ بڑا حیران اور مبہود دربانو نے اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا یہ واقعہ مولانا روم نے بیان کیا اور مولانا روم اس کے انڈ پر کیا لکھتے ہیں نتیجہ آپ کی روح کو جنجوڑ دے گا جو انہوں نے نتیجہ نکالا ریزلٹ نکالا بھٹا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کسان تھا اگر یہ تھوڑی دیر تھوڑی دیر بس لباس مارا پہن کے گزارہ کار لیتا تھوڑی دیر ذرا کم کھانا کھا لیتا اور اپنے ارام کی قربانی دے دیتا تو شام سے پہلے پہلے اس کا بھی ویسے محل ہونا تھا جیسا ان کا محل تھا لیکن اس نے کس چیز کو پریاریٹی پر رکھا میں پانا کی ہی ہے میں کھانا کی ہی ہے تو میں سونا کی تھی ہے پریاریٹی اس نے کس کو رکھا ارام کو کام کو پریاریٹی نہیں رکھا تو ایٹ دی اینڈ اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو بیٹا آپ بھی اگر اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ پہننے سے یہ کھانے پینے سے اور یہ سونے سے جان چھڑوانا پڑے گی پھر آپ کو زندگی میں کچھ حاصل ہوگا پھر شام سے پہلے آپ کے بھی محل بنیں گے تو ادروائز کیا ہوتا ہے بیٹا ہم کھا رہے ہیں سو رہے ہیں ٹھیک ہے اور باسی سی طرح سے ہم نے چلے جانے اس دنیا سے تو بیٹا آج کا پہلا لیسن کیا ہے کہ جو بندہ اپنے ارام کی قربانی دیتا ہے آنے والی زندگی میں ارام اس کا مقدر بن جاتا ہے جو بندہ وقتی طور پر اپنے ارام کی قربانی دیتا ہے آنے والی زندگی میں ارام اس کا مقدر بن جاتا ہے اور جو بندہ کام کو چھوڑ کر آرام والی سائٹ پہ چل پڑتا ہے آنے والی زندگی میں لوگوں کے کام کرنا اس کا مقدر بن جاتا ہے تو پھر life is your choice is your never try to prove yourself always try to improve yourself never try to focus on multiple things always try to focus on the main thing never try to go to the width always try to go to the depth never try to focus on fruits always try to focus on the roots if the roots are good then the fruits are automatically good never try to focus on problems always try to focus on possibilities never try to focus on disabilities always try to focus on your abilities and never think that you are nothing and never think that you are everything always think that you are something and can do everything because if you are born poor that's not your mistake but if you die poor that's your